نواز شریف کی چھوٹے بھائی سے ملاقات آج ہوگی نیب نے اجازت دے دی حمزہ شہباز، مریم نواز اور خاندان کے دیگر افراد شہباز شریف سے ملاقات کریں گے سیاسی صورتحال نیب کیسز اور پارٹی کے معاملات سے رگوار آئیں گے دیوارے گراؤ جنگلہ لگاؤ وزیراعظم کا گورنر ہاؤس کی دیوارے فوری گرانے کا حکم پنجاب کابینہ کے جلاس کی بھی صدارت بولے عوام میں پذیرائی کا پیمانہ انصاف کی فراہمی ہے سیاستدان جمہوریت بچانے کے نام پر اپنی چوری چھپانا چاہتے ہیں پنجاب میں لوگوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا محروم طبقے احساس کرنا ہے جس کا آج تک کسی نے نہیں سوچا تاجروں کے وفت سے بھی گفتگو کہا سالانہ دس ارب ڈالر کی منی لارڈرنگ روکنے کے لیے جامعہ پلین بنا لیا ملٹائی نیشنل کمپنیز اربوں کی سرمایہ کار لا رہی ہیں چیف جسٹس پاکستان ساکم نصار آج سپریم کورڈ ریجسٹری میں بڑی عدالت لگائیں گے پیکیل آئی ایز خود نوٹس اکتر سال پرانے جائدات انادے سمیں دیگر کیسز سنیں گے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ڈی جی ایل ڈی اے ڈی جی ایف آئے پیش ہوں گے سیکرٹری سہت سمیں دیگر اہم شخصیات بھی سپریم کورڈ ریجسٹری میں پیش ہوں گی ایک منشا بم کابو نہیں آ رہا کیا یہ ہے نئے پاکستان کی پولیس شرمانی چاہیے گالیاں بھی کھاتے ہیں بدماشوں کی طرف داری بھی کرتے ہیں منشا بم اور اس کی فیملی سے قبضے واگزار کروائیں گے پارن متاثرین کے حوالے کریں دو روز آپریشن کر کے بند کر دیا وزیریالہ کو بھی بلا لیں گے چیف جسٹس ساکم نصار منشا بم مری میں تھا اسے نہ پکڑے جا سکا چیف جسٹس کا آئی جی سے مقالمہ ملی کرامت خوکر اور افزل خوکر کو بھی طلب کیا گیا میرے باپ کی جائیدات تھی کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کیا منشا بم عدالت میں رو پڑا اس وقت رونا یاد نہیں آیا جب لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا چیف جسٹس برہن تمہارے لیے کبھی افزل خوکر آ جاتا ہے کبھی کوئی اور تمہیں خدا کا بھی خوف ہونا چاہیے چیف جسٹس نے اوبرسیز کیسز کی سماعت کرنے والا سیول جج تبدیل کر دیا پی کل آئی میں آپریشن کے لیے انفرسٹرکچر نہ ہونے کا انکشاف چونتی سرب کا منصوبہ ہے اور وہاں انفرسٹرکچر نہیں ڈوکٹر سعید اکتر کہاں ہے جو کہتے تھے کسی وقت بھی آپریشن ہو سکتا ہے چیف جسٹس کا اس تفسار ذمہ داروں کے خلاف پوچداری مقدمات درج ہونے چاہیے بغیر احتساب کے کہیں جانے نہیں دیں گے چیف جسٹس کا ڈوکٹر آمیر سے مقالمہ کہتے تھے کہ پی کل آئی شاہکار ہے جائیں تو گودام لگتا ہے جسٹس ایجاجل احسن پورے لاہور کو گندہ پانی پلا رہے ہیں دریائے راوی میں گندگی پھینکی جا رہی ہے چیف جسٹس کے وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس نہ لگانے کے خلاف کیس میں ریمارک ہمیں آئے تو ابھی چند روز ہوئے ہیں میاں مہد مود رشید کا جواب آپ کو دس دن ہوئے ہوں یا بیس روز مسٹر منسٹر ہمیں عمل دارامت چاہیے چیف جسٹس کا محمود رشید سے مقالمہ کمیٹیاں بنانے کا مقصد تاخیر کرنا ہے ضرورت پڑی تو بزیرعالہ کو بلائیں گے چیف جسٹس کے وارٹر ٹریٹمنٹ پانچ دسمبر کو حتمی پلانٹ طلب کر لیا مسافر خانوں کی تعمیر تبدیلی سرکار کا پہلا منصوبہ ہی التوا کا شکار انتظامیہ کو ایک کے بعد ایک مشکل لاری اڈا بادامی باغ میں ارازی کا تنازہ شہدرہ میں مسافر خانے کی جگہ تبدیر ریلوے سٹیشن پر تعمیر کے دوران حکم امتنائی آ گیا انتظامیہ نے جالی کا اگزاد بنا کر میری ارازی پر مسافر خانہ کی تعمیر شروع کر دی ریلوے سٹیشن کے قریب سات کنال سولہ مرلے ارازی میری ملکیت ہے نسرین بی بی کی سیول کورٹ میں درخواست موٹر سائیکل سوار مرد ہو یا خاتون ہیلمٹ کا استعمال لاسوئی قرار بغیر ہیلمٹ دوسری سواری کے لیے چھوٹ کا آج آخری روز خواتین کو بھی ہیلمٹ پہننا ہوگا سائیڈ میرر نہ ہونے پر بھی چالان ہوگا سی ٹی او خواتین نے ہیلمٹ پہننے سے اس کسنا کی درخواست دی شہدرہ ٹاؤن میں موٹر سائیکل چور گینگ متحرک دو چور موٹر سائیکل لے اڑے موٹر سائیکل سوار چور سنوکل سٹوکر کلپ کے باہر سے شہری کی موٹر سائیکل لے گئے ایک چور نے موٹر سائیکل کا ہینڈل لوگ توڑا اور سویسٹ کاٹا دوسرا نگرانی کرتا رہا چوروں کی موٹر سائیکل لے جانے کی سٹیڈی ویپورٹیز لہار نیوز کو موصول ہو گئی سٹیڈی ڈیویزن پولیس کا گرجہ گھروں کے طراف میں سرچ آپریشن، شہریوں کی بائیومیٹرک دستی مشکوک افراد کی قوایف چیک سرچ آپریشن میں سینئر افسر پولیس کی بھاری نفری شریف دنیا نیوز کی کامیابی کے دس سال مکمل ہیڈ آفیس میں سالگیرہ کی پروکار تقریب چیئرمنڈ دنیا گروپ می آمیر محمود نے کیک کٹا شیخ رشید، فیاضر حسن چوہان، ڈوکر یاسمین راشد می اسلم اقبال، حسین بہادر دریشت، احمد اویس سمیت اہم سیاسی اور صحافتی شخصیات کی شرکت دنیا نیوز عوامی مسائل اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے میں پیش پیش سالگیرہ کی تقریب میں میر لاہور ڈیپٹی کمیشنر لیسکو چیف وائس چیئرمنڈ اور چیف انجینئر الڈی اے شریک چیئرمنڈ اور وائس چیئرمنڈ پی ایچ اے وائس چیئرمنڈ اور ایم ڈی واسا کی بھی شرکت سابق ٹاؤن نازم اور یونین کانسل کے چیئرمنڈ بھی دنیا نیوز کی خوشیوں میں شامل چیئرمنڈ دنیا میڈیا گروپ کے ساتھ مل کر کیک کاٹا پوری ٹیم کو مبارک بات گارمنڈ پوسٹ ریجویٹ کاللیج فر ویمن سمناباد کا بیس ماں کونوکیشن نو سو پچپن طالبات میں ڈگریان تیس میڈلز گول آف آنر تقسیم کیے گئے وزیر براہ آلہ تعلیم برادہ یاسر ہمائیوں کی طالبات کو مبارک بات کمپیوٹر لیب کی پراہمی کا بادہ شالوار میڈیکل اینڈینٹل کاللیج کا چوتھا کونوکیشن میڈیکل گریجویٹس میں ڈگریہ تقسیم کی گئی ہونہار طلبہ کو ان آماز سے نوازہ گیا تقریب میں اساسزہ اور والدین سمیت طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی تعلیم اور تفریح ساتھ ساتھ بیکن ہاؤس کے نال گلز کیمپس میں سچا سالانہ لرننگ فیسٹیبل تیس سائید انواہو اکسام کے کھانوں کے سٹالز بچوں کی خوب موج مستی والدین بھی سیلپیوں میں مگر نظر آئے باقی جنا لہور جن کھانا کلب میں ڈیسکون سوپر لکھ کا دوسرا ایڈیشن فائنل مارکے میں نیسلے اور فاطمہ گروپ کی ٹیموں میں جھوڑ پڑا نیسلے نے فاطمہ گروپ کو انتیس رنگ سے شکست دی دی سالم مارکٹ میں محفلے ملاد کا احتمام کیا گیا تاجروں اور مارکٹ ملازمین کی بڑی تعداد شرکت ملازمین میں بزریا قرآندازی عمرہ کے پانچ ٹکٹس بھی تقسیم جوہر ٹون میں ایگزیکٹریو ڈائریکٹر ایکیو خان ہسپتال شوکت بوہ کی رہاشت کا پر محفلے ملاد ناتخہ محبوب حمدانی سمیدیگر نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ اینات پیش کیا اور جلانی پاک میں ہرسو خوشبو اور رنگوں کے دیرے گلے داؤدی کی نمائش لہوریوں کی بڑی تعداد رنگ برنگے پھول دیکھنے امڑ آئی شہیو نے دلکچ نظارے کے ساتھ دھیرو سیلفیاں بنائی موسیقی